بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امجد بخاری حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجئے ناظرین دوزار اٹھارہ والا جمعہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور جمعہ انتہائی بیانک خواب ثابت ہوا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز ایکٹ کو جو ہے نا وہ کل ادم قرار دے دیا ہے اور اس ایکٹ کے تحت جو نون لیگ کے لوگ خواب سجائے بیٹھے تھے سپنیں دیکھ رہے تھے اور نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھے وہ سب کچھ چکران چکر ہو گیا بزرشتہ روز حامد میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں وزیراعظم پاکستان شباز شریف نے کہا کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں اور وہ جناب عدالتوں کا سامنا کریں گے کیسز کا سامنا کریں گے لیکن ان کے انٹرویو کے فورد بعد ہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے ستاسی صفات پر مشتمل حکم نامہ آیا ہے جس کے تحت جو ریویو ایکٹ تھا اس کو کل ادم کرا دے دیا ہے اب اس ایکٹ کے تحت جو ہونا تھا وہ جانگیر ترین اور جو نواز شریف ہیں انہوں نے عدالتوں میں درخواست دار کرنے تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے اسے کل ادم کرا دے گیا جائے جس کے تحت وہ ناہل ہوئے ہیں اسے کل ادم کرا دے گیا جائے تو اب یہ فیصلے کے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب کہیں پہ پارلیمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے کوئی بھی یعنی قانون سازدارہ موجود نہیں ہے اس وقت ایک جو نوٹ آیا ہے جو فیصلہ آیا ہے وہ کئی سوالات کھڑے کر رہے ہیں اب پہلا سوال تو یہ ہے کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے کیا عمران خان کی طرح نواز شریف کو بھی مائنس کر دیا گیا ہے کیا مستقبل کا سیاسی نقشہ جو ہے وہ ایک بار پھر تحریک انصاف کے ہاتھ میں تہ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جب حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے بطور صحافی یا عام شہری یا تجزیہ کار تو اس میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ایکس میں ترمیم کی جائے گئی جس کے تحت آپ ایک سال کے لیے نہیں ایک ترم کے لیے ناہل ہوتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اس ترم کے لیے نواز شریف صاحب ناہل ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اگلی مرتبہ وہ آ جائیں گے لیکن جو ان پہ کیسز ہیں جس پہ انہیں سزا ہوئی ہے کیا وہ سزا بھی کل ادم قرار دے دی جائے گی اچھا اب سزا ایک ہی صورت میں کل ادم ہو سکتے تھی اگر ریویو ایکٹرہ تھا اور نواز شریف صاحب جیسے ستمبر میں کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کی مدد جو ستمبر میں ختم ہونا تھی تو اس کے بعد ہی جو نون لیگ ہے اس نے ریویو پیٹیشن دائر کرنی تھی اور انہیں توقع تھی کہ شاید ان کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ مل جاتا تھا تو اب اس وقت حالات یہ بن گئی ہیں کہ ملک میں کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں ہے جو معاملے پر نظر سانی کرے کوئی قانون میں ترمیم کرے کوئی نیا قانون بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئین پاکستان کے منافع ہے تو اب جو ہے نا نواز شریف کی واپسی مکمل طور پر فیلحال ختم ہو چکی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ نواز شریف اب واپس نہیں آتے نواز شریف اب ہمیشہ کے لئے مائنس ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ توشہ خانہ کیس ہے یا دگر کیسز ہیں تو ان کیسز سے تو نکل جائیں گے لیکن ان کے لئے جو نو مئی کے بعد ہونے والے واقعاتیں وہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں اور اب نون لیگ سوال اٹھا رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف نواز شریف کا راستہ روکنے کے لئے جیسے دوزہ اٹھارہ میں نون لیگ نے ڈنڈورا پیٹا اور اب اقتدار سے علیدہ ہونے کے فوراں بعد بھی یہی ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے تو بہرحال اب اقلا سیاسی لائے عمل اور سیاسی نقشہ جوانا وہ شباز شریف کے حق میں مجھے کافی بہتر نظر آ رہا ہے ہوتا کہ ہے اب کچھ دیر بعد جو نون لیگ کی طرف سے موقف واضح آئے گا تو اس کے بعد ہی چیزیں ہوں گی تو برحال جیسے عمران خان صاحب مائنس ہوئے ایسی طرح نواز شویدی ہمیشہ کے لئے پاکستانی سیاست سے ختم ہو گئے اب رہ گئے زرداری صاحب تو وہ کب تک رہتے ہیں یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقاب ہوگی اگلے بلاغ میں اپنا رکھتے ہیں خیال اللہ حافظ